اسلام علیکم کیسے بھائیوں خیریت سے ہیں ایک اور نئی ویلوگ کے ساتھ آپ پر دو شہجین حاضر ہے ہمارا جو یہ اس وقت ویلوگ ہے وہ سٹارٹ ہوگا کراچی سے کراچی سے ہم جائیں گے اسلام آباد اسلام آباد سے جائیں گے سواد اور سواد سے جائیں گے معالم جبا لیکن ابھی ہم جو سفر سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ایر سیال سے سٹارٹ کر رہے ہیں ایر سیال کا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہے گا ہماری فلائٹ ایک بچ کے تیس منٹ پر یعنی ڈیر بچے ہے ایر سیال کا جو ایکسپیرینس ہوگا وہ پورا ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا تجربہ کیسا رہا اسلام آباد پہنچ کے آپ کو بتائیں گے ٹوٹل ایکسپیرینس کیسا رہا تو ہمارے ساتھ رہیں اور لائک کا بٹن لازمی دبائیں سہستہ ٹکٹ ڈاٹ کام سے ہم نے ٹکٹ بک کروائیں سترہ آزار دو سو میں پر پرسنگ کے لیے ون سائٹ جو کہ کافی ریزنی بل پڑی ہم کو اور یہ ہماری ڈپارچرے کا ٹائم شروع ہونے والا ہے ایک بچ کے تیس منٹ ہمیں نظر آ رہا ہے چیک ان شروع ہو گئی ہے اور ہم ابھی چیک ان کے لیے اندر جائیں گے اور اندر جاتے ہی ہمیں بہت اچھا لگا ائرپورٹ یعنی کافی ستاف سترہ ماحول لگا تھا اور یہاں کا ستاف کافی کوپوریٹیف تھا ہمیں اتنا ٹائم نہیں لگا ان سب چیزوں میں اور پھر ہم نے سمد برسے کچھ پوشا یہ سمد بہنے جوتے لیے ہیں بڑے زبردست قسم کے جوتے ہیں سمد بہنے کہاں سے لیے جوتے آپ لیے ہیں ویسٹنیس سے جب آج ایسی بات کرو ویسٹنیس سے جوتے لیے ہیں بھائی ان کا بہت تعلق ہے یہ دیکھیں آپ یہ جوتے کی کالٹی دیکھیں یہ اسپیشلی پاکستان یہ وہاں کے لیے لیے ہیں ہمارا جہاز تیار ہے اور ہم جہاز کی طرف جا رہے ہیں یہ مناظر بڑے زبردست لگتے ہیں کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں ایر سیال کی فلائٹ سے فرسٹ ٹائم اس فلائٹ میں بیٹھیں گے اور یہ دیکھیں لیگ سپیس کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں کا ایر سیال بزنس کلاس فیسلیٹیو آفر نہیں کرتا یہ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے یہ دیکھیں لیگ سپیس کافی زبردست ہے یہاں کا یعنی آپ کمفرٹیبلی بیٹھ سکتے ہو میرے دوست بھی کافی کمفرٹیبلی بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی کافی سیٹے کمفرٹیبل لگی اور یہ جو ہینڈ کیری ہے جو لوگ رکھ رہے ہیں وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کافی کمفرٹیبلی جو ہینڈ کیری کا جتنا بھی پیکج ہے بیگیجز ہیں وہ سب آرام سے اوپر رکھ رہے ہیں اس وقت ڈیڑھ بچ چکا ہے لیکن فلائٹ نے ٹیک آف نہیں لیا یہ یہاں پہ ایک ڈراؤ بیک پہ سمجھو یہ نیگٹیف ہے یعنی ایک نیگٹیف ایمپیکٹ پڑتا ہے جس سے وہ کافی فریسٹریٹنگ ہوتا ہے دو بچ چکے ہیں فلائٹ 30 منٹس لیٹ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک نیگٹیف سائن ہے اب ہم بادلوں میں اس وقت سفر کر رہے ہیں بادل کافی تھے آج اور اسلام آباد سے کراچی تقریباً جو ڈیوریشن ہوتا ہے نوملی وہ ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمیں دو بجے جو فلائٹ ٹیک آف لیا ہے ہمیں کتنے بجے پہنچا دیے یہ ہمیں انہوں نے میل سرف کیا ہے دو رشز ہیں یہ ایک رائس کی دش ہے اور یہ سپیگٹیز کی دش ہے دونوں بڑی ہی زبردست ہوت ہیں اور یہ میٹھا ہے سیکھ کباب کھڑھائی پیس پلاو بہت ہی زبردست لگا تھا دیکھنے میں بھی اچھا تھا اور کھانے میں تو بھائی کیا بتاؤں دل نہیں چاہ رہا تھا ہاتھ رکوں بڑی مشکل سے ویڈیو بنا گئی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بہت میری جو کھانے کی یعنی بھوک ہوتی ہو ڈیبل ہو گئی اور یہ چومن جو نوملی اتنا پسند نہیں کرتا میں لیکن یہ مجھے بہت اچھا لگا چکن کے پیس ساتھ میں سوچ ڈالی ہوئی تھی تو بھائیو اور اس کے بعد یہ میٹھا میٹھے نے تو میلہ لوٹ لیا یار دل چاہ رہا تھا ایک اور پیک کرواؤں جیب میں ڈالوں اور لے جاؤں میٹھا بہت ہی زبردست سا پھر انہوں نے چائے سرف کی چائے بھی اچھی تھی بری نہیں کہہ سکتا لیکن اتنی یعنی جو ہم کراچی والے ہیں ہمیں ایک کڑک چائے چائے ہوتی ہے تو ویسی کوئی بات نظر نہیں آئی اور پھر پاورڈر کا یہ ملک تو آپ کو پتا ہے دودھ ہمیں اچھا چاہی ہوتا ہے تو ویسا دودھ ملا نہیں مگر گزارہ ہو گیا یار ایک چیز میں یہاں ہائلائٹ کرنا جاؤں گا جو کہ نیگڈیو ہے کہ یہ جو پیسج ہوتا ہے یعنی چلنے کی جگہ جو ہوتی ہے دونوں سیٹوں کے درمیان یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی کم تھی بہت ہی نیرو یعنی آپ ایک بندہ کا چلتا ہوا رہا ہے تو جگہ نہیں ملتی یہ مجھے بہت بہت ڈراؤبیک لگا یعنی تھوڑا سا جہاز بڑا ہو یا ایٹیز بندہ چل سکے 3.35 پی ایم پہ فینلی ہم لینڈ کرنے جارے ہیں اسلام آباد اور اسلام آباد بارش ہو رہی ہے سنا ہم نے یہی اور یہ بھی سنا موسم بہت ہی تھنڈا ہے اور واقعی بارش کے بعد یہاں کا موسم بہت تھنڈا تھا مزہ آگیا بھائی یہاں کے تو تو بھائیو ہم آگئے خوبصورت سے ایرپورٹ اسلام آباد ایرپورٹ جو کہ واقعی بہت ہی خوبصورت بناوا ہے میرے خیال سے پورے ملک میں اتنا اچھا ایرپورٹ کوئی بھی نہیں ہے بہت ہی زبردست ہے یہاں کا ایرپورٹ ہم جب ایرپورٹ سے نکل رہے تھے تو سارے لوگ نکل چکے تھے ایرپورٹ آپ کو خالی لگ رہا ہوگا لیکن ڈرائیور ہمارا باہر ویٹ کر رہا تھا اور ہمیں کال کر رہا تھا باہر آ جاؤ اور ہم بس نکلنے کی تیاری کر رہے تھے اور ہم باہر جا رہے ہیں آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میں بھی باہر جا رہا ہوں اپنا سامان لیتے ہوئے اور اس کے بعد جیسے ہی ہم باہر نکلے ہیں تھنڈی ہوا نے ہمارے استقبال کیا سامان ہم ڈال رہے ہیں اور یہ دیکھیں بارش دیکھیں چھارو طرف گیلا گیلا بہت نکوئی زبردست قسم کو موسم ہو رہا ہے اسلام آباد میں مزا آگیا ہے بھائیو کیا یار زبردست کیا ویو آ رہا ہے رین پورٹ سے نکلنے کی ویو کا مزا ہے تقریباً ساڑھے شہ بجے ہم نے سواد موٹر ویب میں ہم نے انٹری لے لی ہم سواد کے اندر داخل ہو گئے ساڑھے شہ بجے رہے ہیں اور ہم نے انٹری لے لی ہے اور ہم اس وقت مالم جببہ کی طرف رواں دواں ہیں رات کا وقت ہے ماشاءاللہ سے کاسم بھائی جو ہمارے ڈرائیور تھے انہوں نے کیا زبردست ڈرائیونگ کی ہے اور ہمیں فائنلی یعنی سواد سے ہوتے ہوئے ہم مالم جببہ کا جو ہوتل ہے جس کا نام ہے ایگل نیسٹ جی بلکل ایگل نیسٹ ہوتل ایگل نیسٹ ہم آگئے یہ باہر کا منظر ہے اور ہم دس بجے ایگل نیسٹ ہوتل ہوتل ایگل نیسٹ پہنچ گئے جی ہوتل ایگل نیسٹ یار لائک کا بٹن آپ نہیں دباتے لائک کا بٹن لازمی دبائیں نیکس ویلوگ اور انٹریسٹنگ ہوگی مالم جببہ کا بتائیں گے آپ کو سواد کا بتائیں گے کالام کا بتائیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھے گا مالم جببہ بیسی مالم جببہ میں آگئے سعود صاحب یا موسیقی